شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے ان کی اڈیالا جیل میں طبیعت ناساز ہو گئی ہے شیخ رشید کو اڈیالا جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے آر آئی سی میں شیخ رشید کا مکمل طبی معاینہ کیا جائے گا ان کی طبیعت اس وقت کیسی ہے؟ کیا خطرے میں ہے یا خطرے سے باہر ہے؟ اس حوالے سے ہم کیسر شیرازی ہمارے نمائندی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں کہ سر کیا شیخ صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور کیا مسئلہ ہوا؟ ثانیہ نو میں کیس میں اڈیالا جیل میں گرفتار سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی آج اڈیالا جیل میں طبیعت خاصی خراب ہو گی انہیں دل کی تکلیف اور سانس کی تکلیف تھی انہیں اچانک پوری طور پر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے ان کی بیماری کے حوالے سے دو دن قبل ان کے بتیجے نے انصداد دیشتگردی کی خصوصی دالت میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں موقع اختیار کیا گیا تھا کہ شیخ رشید کی آڈیالا جیل میں شدید سردی کی وجہ سے اور بڑاپے کی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف ہے وہ زیادہ انہا شروع ہو گیا ہے زیادہ ان کا ایک دفعہ تبیمہانہ کرایا جائے لیکن ایڈیالا جیل نے تبیمہانہ کرانے سے انکار کرتا ہوئی ہے یہ کہا تھا کہ جیل میں یہ سہولت موجود ہے ان کا جیل میں ہی تبیمہانہ کیا جائے گا آج جب کہ انصداد دیشتگردی کی دالت کے جج بھی ایڈیالا جیل مقدمہ جسمات کے لیے گئے ہیں وہاں پر جب ان کے نوٹس میں لائے گیا تو انہوں نے پوری طور پر صاحبی کے وزیر داخلہ کو راول پنج انسٹیوٹ آف کارڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا اور اس کے اقلاع ان کے عزیزوں کو بھی دی گئی ہے کارڈیالا جیل میں ان کا مقابل تبیمہانہ کیا جائے گا اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ پھر عدالت میں آ کے پیش کی جائے گی اس رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا شیخ حسیدی عمر کو آج دن بار کارڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا یہ فیصلہ نیڈیکل رپورٹ کے بعد کیا جائے گا جی رائٹ کیسر شیرازی بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا کیسر شیرازی ہمیں بتا رہے تھے شیخ رشید احمد سابقہ وزیر جو کہ اڈیالا جیل کے اندر مقید ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے ان کو دل کا عرضہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر انہیں راولپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے مزید ان کی طبیعت کیسی ہے یہ بات ڈاکٹر معاینہ کرنے کے بعد بتا پائیں گے اور رپورٹس آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا شیخ صاحب کو مزید ہسپتال میں رکھنا ہوگا یا واپس جیل منتقل کیا جائے گا تاہم اس سے پہلے ان کے بتیجے نے انصداد دہشتگردی عدالت میں درخواست بھی دائر کی تھی بہت شکریہ ونس اگر انکیسر شیرازی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے